اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر مال مانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا جیت جاؤں گا اہل ایمان تو اللہ کو راوی کرنے میں اللہ سے جنت کا انعام پانے میں کس طرح مگن ہوتے ہیں عمر بن خطاب نے مال اکٹھا کیا دو حصوں میں بانٹا ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لئے چھوڑ دیا دوسرا حصہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے پوچھتے ہیں عمر گھر کے لئے کیا چھوڑ کر آیا ہے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال اکٹھا کر کے آدھا گھر کے لئے دے آیا ہوں آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں اور فرماتے ہیں میرے دل میں ہے کہ آج میں ابو بکر سے جیت ہوں ابو بکر بھی سمان لے کر آگے رضی اللہ عنہ وردہ پوچھا ابو بکر گھر والوں کو کیا دے کر آیا ہے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا وہ آپ کے دربار میں لے کر آگیا ہوں اور گھر کے اندر اللہ کی محبت ہے اس کے رسول کی محبت ہے فاروق عاظر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میں ابو بکر سے کبھی نہیں جی سکتا یہ اہل ایمان ہے جو جنت کا ایک آوازہ سننے کے بعد جو کچھ ہوتا تھا قربان کر کے اللہ سے یہ سعودہ کر لیا کرتے تھے یہ فکر گمراہ لوگوں کی فکر ہے کہ ہمیں نہ جنت کی ضرورت ہے نہ جہنم کا ڈر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے مدینے میں زمین خرید کے دے اللہ کا آخری نبی اپنے ہاتھ سے بسید بنانا چاہتا ہے وہ یہ زمین خرید دے میں اس کو اللہ سے جنت لے کر دوں رسمن رضی اللہ عنہ وردہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا ٹھکڑا مجھ سے لیجئے جنت مجھے دیجئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے یہودی سے کونہ خرید کے دے پانی کا یہ کونہ دے دے اللہ اس کو جنت دے دے گا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سودہ جنت کا ہے کونہ عثمان دیتا ہے جنت کی گارنٹی آپ دیجئے یہ اہل ایمان ہیں یرجون رحمتہ اللہ کی رحمت کی امید اللہ کی جنت کی امید ویخافون عذاب اور اللہ کی عذاب کا ڈر ایک اور مقام پہ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکالو لنا خاشعین یہ نیک لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے ہیں اور ہمیں لالج تمہ اور ڈر اور خوف سے پکارتے ہیں اہل ایمان نیک کاموں کی لالج کرتے ہیں نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور اللہ کو خوف سے ڈر سے لالج سے در جہندن کا لالج جنت کی رضا اللہ کی اس کے در یہ اللہ کو پکارتے ہیں اور ہمارے سامنے آجزی کرنے والے قرآن حکیم مالی کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں یہ آیت موجود ہے ابراہیم نے وان لگایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ اِلَّا أَيَّ شَاءَ رَبِّي جن کو تم نے مشکل کشاہا جتروہا غوثِ آدم اللہ کا شریک اللہ کا ساجی اللہ کا ساتھی سمجھ لیا ہے ابراہیم تمہارے ان معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا اِلَّا أَيَّ شَاءَ رَبِّي مجھے وہی نقصان پہنچ سکتا ہے جو اللہ پہچانا چاہے اور جو اللہ نہ پہچانا چاہے دنیا کا کوئی بزرگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ہر جیس کو اللہ کے علم نے گھیرا ہوا اللہ جو چاہے وہ نقصان پہچا سکتا ہے اور اللہ نہ چاہے کائنات مل کر کسی کا بال بھی پیڑا نہیں کر سکتی شعب علیہ السلام کے بارے میں مالی خبر دیتا ہے وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَئِذْ نَجَّالَ اللَّهُ مِنْهَا اے بری قوم تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارا تمہاری ملت میں آ جائیں دوبارہ ہم پتھروں کے سامنے سجدے کریں دوبارہ ہم بطوں کو پوجھیں بطوں کو غسل دیں بطوں پہ چادر چڑھائیں بطوں کا عرص منائیں بطوں کے تواف کریں بطوں کو پکاریں تم چاہتے ہو ہم غیر اللہ کی پوجا کریں غیر اللہ کی عبادت کریں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں نجات دے دی اللہ نے ہمیں بچا لیا ہم اہلِ شرک سے بیزار ہو گئے اہلِ شرک کے خداوں سے بیزار ہو گئے اللہ نے ہمیں بچا لیا اگر ہم واپس تمہاری ملت میں آتے ہیں تو پھر ہم اللہ پہ جھوٹ بولنے والے ہیں اللہ پر جھوٹ بولنے والے ہیں وَمَا يَكُونَ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبَّنَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا اللہ چاہے جو مرضی وہ ہو جاتا ہے اور جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا دونوں نبی شعیب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اپنے سارے ماملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں یہ امید اور یہ خوف کی بہترین مثال ہے کہ میں تمہارے پیروں سے نہیں ڈرتا تمہارے معبود آرے باطلہ سے نہیں ڈرتا میں ڈرتا ہوں تو ایک اللہ سے اللہ چاہے وہ جو مرضی نقصان مجھے پہنچا دے لیکن اللہ نہ چاہے تو کائنات کی کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی اسی طرح فرشتوں کے بارے میں مالک فرماتا ہے يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ اللہ کے فرشتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے فرشتے آسمانوں میں اللہ آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ادھر بھی تو ادھر بھی تو جدھر دیکھوں تو ہی تو مسجد میں تو مندر میں تو یہ بیمانوں کا خیدہ ہے ہر جگہ پہ اللہ نہیں اللہ کا علم اللہ کی قدرت اللہ کی حکومت اللہ کا کنٹرول ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی حکومت اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسے اس کی شان پہ لائک ہے فرشتے اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اللہ جو ان ملائکہ سے بھی اوپر ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ اور اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے اس پہ عمل کر کے دکھا دیتے ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم سب سے زیادہ تم میں سے اللہ کی معارفت مجھے حاصل ہے اور میں سب سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں یہ خوف ہے نبی کا وہ اللہ کی عذاب سے ڈرتے ہیں اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہیں اللہ کی جنت کی طلب رکھتے ہیں یہ اہل ایمان کا نقطہ نظر ہے یہ اہل ایمان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس لئے مالک اپنی کتاب میں فرماتا ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اللہ سے سب سے زیادہ خوف کھانے والے علماء ہوں کو کرتے ہیں جو اللہ کا جتنا زیادہ تعرف حاصل کرتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف اتنا ہی بڑھ جاتا ہے قرآن حکیم بیان فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ یقیناً جو لوگ اپنے اللہ کی حیبت سے ڈرتے ہیں اپنے اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں گناہ کرتے ہوئے ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہیں اللہ نہ پکڑ لے یہ خیال ان کی زندگیوں کو بدل لاتا ہے عورت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی گناہ ہو گیا پاک کر دیجئے آپ چہرے مبارک کو موڑ لیتے ہیں وہ ادھر آکھے گواہی دیتی ہے آپ پھر چہرہ پھیر لیتے ہیں اس کی گواہییں سننے کے بعد کہتے ہیں لوڑ جا مقت آئے گا تجھے بلائیں گے بچہ پیدا ہو جاتا ہے گود میں اٹھا کر پھر آ جاتی ہے اللہ کے نبی وقت تو آ گیا بچہ تو پیدا ہو گیا مجھے پاک کر دیجئے گناہ کر بیٹھی کون ہے جو اس کو اپنے گھر میں سونے نہیں دیتا کوئی پولیس نہیں کوئی پکڑ کے لانے والا نہیں یہ اللہ کا ڈر یہ اللہ کا خوف دنیا کی حالت میں اللہ کے دربار میں پیشی کا ڈر آپ کہتے ہیں لوڑ جا اس محسوم جہن کو تیری ضرورت ہے جب یہ کھانے پینے کے قابل ہوگا تو پھر آ جانا کچھ عرصہ گزرتا ہے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لکمہ دیتی ہے خود رسول اللہ کے پاس پاک جاتی آقا دیکھو یہ کھانا کھانے کے قابل ہوگیا اب تو مجھے پاک کر دو میں کیسے اللہ کے دربار میں اس گناہ والے چسم کے ساتھ دربار میں پیش ہوں گی مجھے پاک کر دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لے کر بیت المال کے حوالے کر دیتے ہیں صحابہ کو کہتے ہیں جاؤ اللہ کی بندی پہ حد قائم کرو وہ جانتی ہے جسی اس کی طلب اور ڈیمانڈ کر رہی ہوں وہ عام معمولی کیس نہیں مجھے آدھا زمین میں گاڑ کے پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ میری روح پرواز کر جائے حضرت خالد رضی اللہ عنہ وردہ ایک پتھر مارتے ہیں اس کا خون خالد کے کپڑوں پہ گرتا ہے زبان سے کہتے ہیں ایک بدکارہ عورت کا خون میرے جسم پہ لگ گیا میرے کپڑوں پہ لگ گیا آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی غضبناک ہو گئے کہا خالد اس کو بدکارہ نہ کہے اس کو ثانیہ نہ کہے اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینہ کے ستر انسانوں پہ باڑھ دیا جائے اللہ سب کچھ مددہ کر دے گا یہ اللہ کا خوف اہل ایمان کے دلوں میں اس خوف کے ہوتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیسے وہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ کی آیات سننے کے بعد قرآن حکیم کی الفاظ پردہ سمات سے ٹکرا جائے بیٹی یہ بھی اللہ دیتا ہے بیٹے بھی اللہ دیتا ہے ملا جلا کر بھی اللہ دیتا ہے کسی کو کچھ نہ دے یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے جب یہ آیت سن لیتے ہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں پھر نہ کسی درگاہ پر جاتے ہیں نہ دربار پر جاتے ہیں نہ بلے شاہ کی بیری کے نیچر چادر ڈالتے ہیں انہیں ایمان ہوتا ہے یہ تین ہوتا ہے اولاد دینے والا کون وہ اللہ پر ایمان کیسے لاتے ہیں قرآن کی آیت پردہ سمات سے ٹکرائی وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِن عِنْدِ اللَّهِ مدد تو ہمیشہ اللہ ہی اتارتا ہے بدر کے اندر محمد کریم تین سو تیرہ نوجوانوں کے ساتھ ہو کب بھی مدد اتارنے والا کون یونس مچھلی کی پیٹ میں ہو علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے یونس کو نکالنے والے کون ابراہیم آگ میں گر رہے ہو پیچھے قوم آگے آگ دائے ہاتھ پر فرشتہ جبرائیل کہہ رہا ہے اجازت دو ابھی پارش برسا کے یہ ہواں اور پاری کا فرشتہ ساری آگ کو ٹھنڈا کر دے گا وہ جواب میں کہتے ہیں حسبول اللہ جبرائیل تجھ سے کوئی حاجت نہیں تیرے رب سے مدد مانگی ہے جب اہل ایمان قرآن کی یہ آیت سن لیں وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ پھر کبھی بھی اپنی زبان سے یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگاتے کبھی بھی اپنی زبان سے خیر اوپا نہیں پکارتے وَالَّذِينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ اور اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہیں کرتے جو کام اللہ کے لیے یاد کر لو جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ غیر اللہ کے لیے کرنا حرام ہے سجدہ اللہ کے لیے ہے غیر کے لیے نہیں ہو سکتا رکو اللہ کے لیے ہے قیام اللہ کے لیے ہے نظر اللہ کے لیے ہے نیاز اللہ کے لیے ہے قربانی اللہ کے لیے ہے بیت اللہ کا تواف اللہ کے لیے ہے اب غیر کی قبر کا تواف نہیں غیر کے لیے اس کی درگاہ پر اس کے دربار پر اس کے مندر پہ اس کی خانقہ پہ آ کر اس کے نام کے بکروں کا لباہ کرنا حرام ہے کیونکہ یہ عمل خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ عز و جل کے لئے قرآن کی آیتیں سننے کے بعد ایمان لاتے ہیں پھر شرق سے اپنے دامن کو گندہ نہیں کرتے والذین یؤتون ما آتو وقلوبهم وجل انہم الى ربهم راجعون کسی کی مدد کرتے ہیں